اس کے بعد قرآن حکیم کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّا ذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن کے تعلق سے تین باتیں فرمائی گئے ایک تو یہ نازل ہوا ہے دیکھو عربی میں دو لفظ آتے ہیں ایک انزال اور ایک تنزیل انزال کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کہیں سے یک بارگی دوسری جگہ اتار دی جائے اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تقتیر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کسی چیز کو اس کے مقام پر پہنچانا یہاں لفظ تنزیل استعمال ہوا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّا ذِّكْرَ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے وقفِ وقفِ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن میں تین طریقے کے تنزلات ہوئے ہیں جس کو تنزلاتِ ثلاثہ کہتے ہیں تنزلاتِ ثلاثہ تین طرح نزول ہوا ہے اس کا ایک تو اللہ سے لوح محفوظ تک آیا ایک تنزل ہے اللہ سے لوح محفوظ تک یعنی قرآن مجید فی لوح محفوظ قرآن مجید لوح محفوظ میں یہ ہے اللہ کا کلام تو یہ اللہ سے لوح محفوظ تک آیا یہ پہلا تنزل ہے اور پھر لوح محفوظ سے سماع دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر یکبارگی اتار دیا گیا یہ دوسرا تنزل ہے اور پھر وہیں سے تیس سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت قرآن جو نازل ہوا ہے یہ تیسرا تنزل ہے